اچھا پچھو ایک پیپر ہے ہمارے سامنے جو میں سپیسیفکلی آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا تھا یہ اکتوبر نومبر 2023 کا پیپر 43 ہے سب سے لاسٹ پیپر سب سے آخری پیپر جو اکتوبر نومبر میں ہوا ہوگا ریو ٹیکسٹائل آر ٹی کے نام سے ہمیں کیس ٹیڈی گیون ہے اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ دو طرح کے قویشنز ہم سے ٹیسٹ ہوتے ہیں پیپر فور میں ایک قویشن کے لیے ایک ٹائم لائن سپیسیفکلی ہمیں گون ہوتی ہے جیسا کہ یہاں پہ بھی آر ٹی کی ٹائم لائن ہے گون ہے اس میں میں کلیر لی بتایا گیا 2015 میں اس نے ایک کیا 16 میں ایک کیا 19 میں ایک کیا 21 میں کیا ہم اس کو ایک دفعہ پڑھتے ہیں لیکن پہلے ہم سوال کی طرف دیکھیں گے میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ ہمیں سوال ہی پہلے پڑھ لینا چاہیے تو پہلا سوال ہمارا ہے evaluate the extent to which the rt's operational strategy has supported this success of business from 2015 to 2023 تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ان کی جو strategy تھی that has played a role in their success or not تو پہلے تو یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے اچھا اوکے یہاں پہ کچھ information given ہے پہلا پیراگراف اس لیے ہمیں پڑھ لینا چاہیے کہ بہت abundant of information ہمیں given ہوتی اس کے ساتھ تو ہمیں یہاں پہ given ہے کہ carlos set up rt in 2010 with a small factory وکہ جی پتا چل گیا important information ہے 2010 میں شروع ہوا تھا small factory سے شروع ہوا تھا and print fabric used to the fashion industry rt is located in brazil which is one of the world's largest producers of cotton cloth وکہ جی پتا چل گیا برازیل میں ہے اور وہاں بہت competition اس کو phase کرنا پڑتا ہوگا جو کہ خود ہی cotton cloth کا بہت بڑا دیکھا بھا ہے fiber brazil export اس کی بہت کم ہے nearly all gotten closer used within the country اب آتے ہیں ہم timeline کی طرف جس پہ ہمیں question پوچھا گیا timeline میں سب سے پہلی information ہے 2015 میں rt become private limited کم بھی important information ہے ہمارے کام آئے گی employs more fabric designers ہمیں پتا ہے کہ جب چھوٹے businesses private limited بنتے ہیں تو دراصل وہ grow کر رہے ہوتے ہیں this is an important point کیونکہ سوال یہ ہے کہ کیا ان کی strategy نے success میں role play گیا لیکن تھوڑی سی اسمیٹری کی ہے کہ وہ operation strategy کو اس نے specify کر دیا آپ دیکھیں کہ rt's operation strategy تو ہمیں دیکھنی پڑے گی کہ operational strategy ہے کیا 2016 میں اس نے یہ کیا کہ improves operation procedures in the factory to increase efficiency and productivity تو اس نے کیا کیا اپنے operations کو improve کر لیا کیسے کر لیا appendix 1 میں اس کی information rt implemented lean production تو یہی ہم رکھ جاتے ہیں اور ہم پہلا اپنا analysis کر سکتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے اگر اس نے lean production install کی ہے اس کی techniques use کی ہیں تو knowledge میں ہم show کریں گے کہ lean production کی techniques کون سی ہوتی ہیں ویسے ہمیں پتہ ہے kaizen ہے just in time ہے simultaneous engineering ہے بہت ساری ہیں یہاں کچھ given بھی ہوں گی لازمی طور پہ بننا ہم خود اپنے knowledge کے طور پہ اس کو show کریں گے تو سب سے پہلا point تو ہمارا یہی ہونا چاہیے کہ جو lean production ہے اس نے اس کی success میں کیا role play کیا ہوگا ظاہر ہے اس کی operational efficiency بڑی ہوگی اور operational efficiency کے بڑھنے کا مطلب ہے بزنس کی cost کام کو یہ ہوئی کہ this is the analysis that we can do ٹھیک ہے اوکے تو the cost saving which has resulted from introducing several lean production techniques and increase the profit margin اس نے خود ہی بتا دیا ہے کہ جنہا وہ lean production جب اس نے انسٹال کیا تو profit margins اس کے انکریز ہو گئے ہیں اگر there have been some supply interruptions from the late deliveries of قوٹن صحیح ہے تو جی آئی ٹی پہ ظاہر ہے اگر وہ گیا ہوگا تو یہ ظاہر ہے شروع ہو گئی ہیں ایک تو یہ پرابلم ہوا دوسرا annual labor turnover بھی کچھ بھڑ گیا ہے تو ہمیں evaluative point بھی ساتھ ہی ملتے جا رہے ہیں اگلا ہم پڑھتے ہیں دوسرا point اس کا تو ہمیں پتہ جلا take over of three cotton farms which secures party's supply of raw material appendix 2 میں given ہے last week there was a take over of the three largest cotton farms اس نے لے لی ہیں اب ظاہر ہے economies of scale اس کی وجہ سے اس کو ملیں گے کیونکہ اس کی بائنگ بہت زیادہ بھڑ جائے گی جو economies of scale کا مطلق ہم نے بتایا ہے یہ ہمیں knowledge کے marks دے گا ٹھیک ہے اس کی وجہ سے diversification بھی ہماری ہو سکے گی cotton farms کے وجہ سے ہم نے backward vertical integration کیا ہے یہ بھی ہم بتائیں گے تو knowledge کے marks ملیں گے clearly given ہے کہ cotton farms نے پرشیز کیا تو ایک clothing manufacturing کا business جب پچھلی industry میں جاتا ہے تو ظاہر ہے اس نے کچھ نہ کچھ بائے کیا ہے اگے given ہے the deal thought to be worth 3.5 million dollar will see artists secure its supply of cotton and enter the farming industry for the first time اگے اس کو experience نہیں تھا یہی سے ہمیں valuation بھی مل گئی تو lack of experience کی وجہ سے problems بھی ہو سکتے ہیں آگے پڑتے تیسرا اس نے یہ کیا کام relocate to the largest factory and purchase technologically advanced پروسیسنگ machines اب اس نے کیا کر لیا جناب آپ اینڈیکس دی میں بتائے کہ اس نے پروسیسنگ کی بہت خرید لی ہیں ایسی machines جو کہ اس کی efficiency بہت بڑھا دیں گی یہاں پہ لکھا بھی ہو ہے ساتھ اس کے آرٹیز مارڈگیج debt انکریز فنانسو کے جسات یہ بھی ہو گیا کہ اس کا جو مارڈگیج ہے وہ increase کر گیا لیکن capacity جو ہے وہ 66% پہ چلی گئی جو کہ ایک good sign ہے اس بزنس کے لیے اس کا مطلب ہے کہ اس کی average fixed cost کام ہو جائے گی جو ہم نے سوچا ہے پہلے سے تھا اوپر سے 66% تو پوائنٹ مل جائے گا کہ اگر لون لے کے ایسی فینانسنگ کر رہا تو کیا اس کو کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی اس کی capacity سے انکریز سے ہونے والا profit ساتھ ایک critical بات analysis کا بھی تھوڑا سا mention ہے کہ اس کا پوائنٹ ہو رہی ہے that is reducing your average fixed cost کیونکہ جب ہماری capacity increase ہوتی ہے تو ہماری اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی production میں زیادہ number of جو units ہیں وہ بنا رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ہماری average fixed cost کم ہو رہی ہے that ultimately leads to higher profit margins اور اس نے بتایا بھی ہے کہ profit margin for the time being increase بھی ہے یہاں سے بھی information use کر سکتے ہیں اور that is two point one million جو خیر two thousand twenty three میں تھوڑا کم ہو گیا two zero point nine million لیکن جب شروع میں یہ کام کر رہا تھا اپنی چیزوں کو increase کر رہا تھا تو اس کے profit margins بہرحال increase ہو رہے تھے جس کو اس نے mention بھی کیے return on capital employed کم ہوا جو کہ ایک negative بات ہے اس کی وجہ یہ پلانٹ مشین نے نیا لگایا ہے اور اگر اس کے profits اس کے مطابق نہیں تو ROC کم ہو سکتا ہے gearing 60% سے 90% ہوگی تو اس ڈیٹا کو بھی ہم استعمال کر سکتے ساتھ ساتھ پہلے ہی کام تھی اور کام ہوگئی کرنٹ ریشو بتا تھوڑی سی بڑھ گئی that shows کے cash flows شاید اس کے پاس working capital اس کے پاس increase ہوا ہے جو کہ positive sign تو ہے لیکن بہت بڑا positive sign نہیں تو اس کو بھی ہم ساتھ ہی use کر سکتے ہم یہ ہمارا basic body of the question ہم یہاں سے 3 سے 4 years لے سکتے ٹھیک ہے تو there is 4th information given to given ہے وہ یہ ہے جو ہم پڑ رہے تھے اچھا یہ اس کی نہیں ہے جب اس کو take over کر لیا تو اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوا ہے اس کی information given ہے اس سے پہلے تک کچھ حالات پھر بھی بہتر تھے لیکن اس کو take over کرنے کے بعد جس پہ ہم بات انیلیسز کیسے کریں گے ڈیویلپڈ انیلیسز کیسے کریں گے اس کا ساتھ کیسے لکھیں گے ہم نے لکھا مثال کے طرح ٹھوائیرز آل ورکر انیلیسز ٹھوائٹ یہ کوئی کوئی پوائنٹس اس کے نہیں مل رہا تھا یہ کوئی ریلیونٹ سی بات تھی اس کی چوہ پھر پوائی 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 مل پوائی 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 ریویوز سو کسٹمر لائلٹی ایک اور دیویلپ چین اس نے بنائی ہے اس لید تو دی لیس کسٹ آف ری فنڈ ٹی کیو ام ریکوائرز آل ورکرز یہ اس کو فائن لی اگر آپ دیکھیں جو پیر آگراف ہے تو یہ لیول ثری آنسر کہلاتا ہے ٹی کیو ام ریکوائرز آل ورکرز انوالمنٹ تھو آوٹ دی پردکشن پرسس دس کن موٹیویٹ ایمپلویز ریدوشز پور ریویوز سو کسٹمر لائلٹی this will lead to the less cost of refunds however TQM requires training ساتھ ہی ایک evaluative point بھی ہے تو یہ اس طرح سے ہم ایک point پورا develop کر کے اس کے ساتھ ہی evaluative point بھی ہم لازمی طور پر دیتے ہیں if we do not give ہم فل mark score نہیں کر پاتے just in time والا point بھی level 3 اگر آپ دیکھیں just in time where the raw materials are shipped as they are needed this leads to the reduced holding cost and increase profit margin this will attract investors for future growth however it's reliant on the arrival of the material اور یہاں بھی reference بھی ہمارے پاس موجود ہے case study میں کے نیا supplier جو ہے جس کو اس نے لیا ہے وہ شاید اس کو late deliveries کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ہم اس کی جو ہمارے points ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہم اس کی evaluation دے رہے ہوتے ہیں جو کہ that is different from the final evaluation جو ہم نے آخر میں کرنی ہوتی ہے اچھا اس کے analysis کی تین باتیں ہم نے share کی final evaluation میں اس answer کی ہم کیا لکھ سکتے ہیں سوال بہت simple ہے کہ کیا اس نے اس کی success میں role play کیا اگر نہیں کیا تو ہم نے دیکھا کہ شروع میں جب اس نے lean production techniques use کی تو lean production techniques سے اس کے profit margin بھڑ گئے ایک ہم نے analysis یہ کیا ہم نے کہا جب اس نے forms خریدے تو backward integration اس نے کر لی جس سے اس کے raw material کی surety مل گئی جو کہ اس کو problems face کرنی پڑ رہی تھی تھوڑی اور دوسرا cost بھی reduce ہو جائے گی تیسرا analysis ہم نے یہ کیا کہ اس نے horizontal integration بھی کی جا کے اور اس کے وجہ سے advanced technological plant اور machine لگائے جو کہ اور جس سے اس کی operations improve ہوئے اس کی efficiency بھڑی تو یہ بھی ہم نے یہاں پہ point raise کیا finally تین analysis کرنے کے بعد we move to the evaluation اور ہم کہتے ہیں کہ کیا evaluation لکھیں گے دیکھو اس طرح کے سوال میں اگر آپ دیکھیں تو کچھ باتیں ایسی ہیں جو کہ positive ہیں اور کچھ باتیں negative ہیں ایک clear cut situation ہمارے پاس نہیں ہے یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کسی بھی situation میں کہ in every case business has succeeded اس نے کوئی wonders کر دی ہے بہت کوئی extraordinary اس نے کوئی وہ کر دیا تو مثال کے دور پہ فاسیاں ہی لکھ سکتی ہے کہ جو lean production کے techniques اس نے use کی ہیں somehow or other they have spotted the growth of the business اس کے profit margins increase ہوئے ہیں اس کی cost reduce ہوئی ہے لیکن lean production technique کو implement کرنے کے لیے کافی time لگ گیا ہے اور اس time process میں business کی کافی cost بھی incur ہوئی ہوگی اور یہاں سے وہ reference بھی دے سکتی ہے کہ اگر ultimately دیکھیں تو ان سارے سالوں میں جب اس نے ایک فارم کو بھی purchase کر لیا تو اس کی asset test ratio بھی کام ہو رہی ہے gearing بھی بھڑ رہی ہے تو success کو clearly define نہیں کیا جا سکتا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ business لازمی طور پر successful ہوئا ہے profit margins کو اگر ہم دیکھیں گے تو شروع میں increase ہوئے بعد میں وہ بھی کام ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں return on capital employee بھی کام ہوتا ہے سار یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کی inventory management بھی پور ہو گئی ہے کہ current ratio بھی بڑھ گئی ہے current ratio تو کسی بھی وجہ سے increase ہو سکتی ہے اور سار اس کی asset test ratio کام ہوئی ہے لیکن اس نے ایک نیا form purchase کیا ہے اور ہو سکتا ہے اس کے پاس جو cash تھا وہ زیادہ تھا جس کی وجہ سے اس کی جو current ratio بھڑ گئی ہے لیکن asset test ratio ultimately کام ہو گئی ہے کیونکہ جو بہت زیادہ تھی اس کے پاس asset test ratio میں inventory نکل جاتی ہے تو ساری inventory کے ساتھ ہی اس کی current ratio اور نئے farms کے پاس inventory بہت زیادہ تھی جی فاسی ہے کچھ کہہ رہی تھی جی سار میں کہہ رہی تھی کہ end میں جو evaluation اس میں ہم نے ایک final point دینا ہے اس کی evaluation جو ہے وہ اس کی success جو ہے وہ اس کی failure سے کم ہے اس طرح ہم صرف یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ it depends on several factors ابھی تو ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم نے جو conclusion نکالا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی success جو ہے وہ ایک one looking at one angle ہمیں لگ رہا ہے کہ profit margins increase ہوئے ہیں تو صحیح ہے لیکن یہ کوئی clearly ایسے defined success نہیں ہے کہ اس کے بارے میں ہم اتنا opinion دے سکیں کہ lean production اس نے install کر لیا ہے تو لازمی طور پر وہ successful ہو گیا ہے یہ جو success والے سوال آتے ہے اس کو آپ ہمیشہ دیکھیں گے تو اس میں اتنا clear point of view دینا آپ کے لئے possible نہیں رہتا یعنی اتنا clear آپ نہیں ہو پاتے کہ business بہت successful ہو یا نہیں ہوا اس کی وجہ ایک اور بھی ہے جیسے پہلا evaluative point میں نے آپ بتا دی کہ بزنس has been successful صحیح ہے to some extent لیکن lean production جو تین سال لیا implement ہونے میں اس lean production کے بعد ساری activities کے بعد کچھ ratios بزنس کی improve ہو گئی ہیں تو ایک بہت clear situation نہیں ہے کہ successful ہوا یا نہیں ہوا دوسری evaluation میں جب آپ factors discuss کرنا شروع کریں تو آپ یہ دیکھیں کہ success ہر business کے لیے different ہے کچھ businesses یہ سمجھیں گے کہ اگر ان کے stakeholders کے objective achieve ہو رہے ہیں کچھ business یہ سمجھیں گے کہ overall grow کر رہے ہیں تو successful ہونے جیسے ریو textile اگر دیکھے تو overall the growth of Rio textile has increased backward integration کر رہے ہیں چیزوں کو install کر رہے ہیں تو business has been successful there are no doubts in that لیکن اگر profit margins میں دیکھا جائے return on capital employed میں دیکھا جائے garing میں دیکھا جائے تو overall business successful نہیں ہے اچھا اگر 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 سوال ہے تو ہم بار بار لین پر کر رہے ہیں کہ cost saving which resulted from introduce of several has increased the profit margins ایک ایک کام ہوا ہے تو یہ اس کو سپیسیف کے لیے اگر آپ دیکھیں تو جو بھی lean prediction کی techniques ہوتی ہیں وہ ایسی نہیں ہے کہ وہ immediately result ہے اگر یہ اپنی وہاں پہ lean production میں implement کرنے کی کوشش کر رہے تو that is a long term strategy ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک دن میں implement ہو جائے continuous process ون اور میج جون کے پیپر دیکھیں تو 99 years 8 8 years کی اس نے timeline دی ہوئی ہے یہ وہ paper ہے جس میں آپ 4 5 years کے timeline ہے ٹھیک ہے starting from 2015 to ending 2000 اور 15 میں lean production یا operations کا کوئی ایسا mention نہیں ہے 16 سے لے کے اور 22 تک ہیں جس operation strategy کا کچھ نہ کچھ mention ہے تو شاید kaizen might require more time lean production might require more time کہ whether the business has been successful or not ایک اور important point investment کر رہے ہیں ہم بہت زیادہ evaluative point ہے ہم نے نئی machine بھی buy کی ہے ہم ہماری اس سے جو آپ دیکھیں کہ ہماری جو gearing ہے that ہمارے اوپر جو interest ہے وہ بہت بڑھے گا کیا increase ہونے والا profit is increased return کو justify کر رہا ہے if yes تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا مطلب ہے لیکن اگر وہ justify نہیں کر رہا profits جتنے increase ہو رہے ہیں ہے interest اس سے کہیں زیادہ increase ہو رہا ہے تو بزنس کو آنسر دیں گے جیسے جیسے میں نے آپ بتایا تو میں یہ کہتا کہ کچھ سیچویشن میں بزنس سکسیس فل ہے کچھ میں نہیں ہے لیکن ہمیں بہت سارے فیکٹرز کو دیکھنا ہے جیسے ایک میں نے 2021 سے لے 2. 1 million size اتنا increase ہو گا 9 million پہ چلا گیا ریٹرن on capital employed کو دیکھیں 26% سے 9% پہ چلا گیا تو overall پھر سکسیس اس طرح final conclusion میں in the end debating on all those things ہم ایک جو ہے وہ دے سکتے ہیں کہ final conclusion کے operational strategy جو ہے اس نے to some extent business کی success کو sport کیا لیکن بہت سارے areas میں operational strategies نے business کو successful نہیں بھی کیا opportunity cost کی اگر ہم بات کریں تو ہم ابھی فاسیہ کا point بہت اچھا اور ان کا dividend کتنا کم ہو رہے opportunity cost business کی کیا ہے to make the final decision before business was successful or not تو یہ تھا ہمارا پہلا سوال جو 20 marks ہے جو timeline کے اوپر ہم سے test ہوتے موسیقی موسیقی